اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب بات ہے کہ زندگی کی جتنی سہولیات آج ہمیں حاصل ہیں اس سائنسی دور میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی جو مشروبات آج ملتے ہیں جو مختلف طرح کے کھانے آج نصیب ہوتے ہیں جیسی تیز رفتار کمفرٹیبل سواریاں آج ہمیں حاصل ہیں یہ پہنے ہی تھی ہمارے اکابر تو سردی گرمی برداشت کرتے تھے خوشک روٹی کھا لیتے تھے سالن نہیں ہوتا تھا سفر میں مشکتیں ہوتی تھیں ہمیں تو اللہ نے اتنی سہولتیں دیئے لیکن عجیب بات کہ ان تمام سہولیات کے باوجود جتنی اللہ تعالیٰ کی شکایتیں آج ہیں اس سے پہلے نہیں تھی جس کے دیکھو اس کی زبان پہ شکوا بیٹے کو نوکری نہیں ملی بیٹی کا رشتہ نہیں آیا فلان کام ایسے نہیں ہوا بھئی اللہ تعالیٰ کے شکویں ہم کیوں کرتے ہیں ہم الزامن کو دیتے تھے قصور افنا نکل آیا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں مَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِيكُمْ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے اور شکویں اللہ کے عطا ابن ابی ربا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ عطا میرے بندوں کو کہہ دو تمہیں ذرا کوئی پریشانی ہوتی ہے تم اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے فوراں میرے شکویں شروع کر دیتے ہو جبکہ تمہارا نام عامال گناہوں سے بھرا میرے پاس آتا ہے میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکویں تو نہیں کیا کرتا تو سہولیات بھی اتنی کبھی اتنی نہیں تھی اور اس پر دیکھو کہ شکویں بھی اتنے اچھا بیماریاں بھی وہ ہیں جن کا تعلق کم کھانے سے نہیں ہے زیادہ کھانے سے اب بتائیں میدے کا السر کم کھانے سے تو نہیں نہ ہوتا زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر زیادہ نمک کھانے سے ہائی کلیسٹرول زیادہ چربی کھانے سے تو بیماریاں بھی شگر زیادہ میٹھا کھانے سے تو بیماریاں بھی وہ ہیں جو زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں اور شکویں بھی اللہ تعالیٰ کے آج سب سے جائیں بنیادی وجہ کہ یہ پریشانیاں ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہیں صحابت لانوں کے پاس رزق کم ہوتا تھا مگر ان کے دلوں میں سکون تھا زندگیوں کے اندر عبادت تھی اللہ کی نعمتوں کا شکر تھا آج رزق ہے برکت نہیں ہے جس کے دل کو فکر لگی ہوتی ہے اور ہماری زندگی ایسی ہے جو سارا مہینہ کماتے ہیں انڈ کے اوپر وہ بلوں میں چلا جاتا ہے یہ بیجلی کا بل یہ پانی کا بل یہ انشورنس کا بل یہ فلان چیز کا بل وہ بل کو دیکھ کے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے موسیقی